اور مینجمنٹ کی اور فوکس کریں گے یہاں پر آج دو دسمبر سے آنند راتھی ویلز کا ایسیو کھلنے والا ہے اس پر کپنی کے ڈریکٹر امیت راتھی اور ڈیپیوٹی سی ایو فیروز عزیز سے بات کی ہمارے صحیح ہوگی اجیس شرما نے آئیے سنواتے ہیں آپ کو یہ ایکسکلوزیف بات چیت امیت سب سے پہلے میں آپ سے جاننا چاہوں گا جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ آنند راتھی سٹاک بروکنگ کے شیطر میں تو بہت بڑے نام تھے اور ابھی دیرے دیرے آپ لوگوں نے ویلت کے سائیڈ میں بھی بہت بڑا بزنس اپنا تیار کر لیا جو اب آئی پیو کے لیے جا رہا ہے آپ کا جرنی کیسا رہا بیگ ایچین آئیس سے کنیکٹ کر کے ان کی نبز آپ جانتے ہیں بہت اچھی طرح تھوڑا سا بتائیں اگر تو یہ بزنس ہم نے دو جار دو میں ایک روپ میں چال کیا مجھل فرنڈ ڈیسٹویشن کے طور سے کے روپے اور ایٹھنگ اور دیرے یہ ایک لرنگ کرو تھا کیونکہ ویلتھ مانیمنٹ ایسی چیز ہے آپ ٹیکس بک میں سکھ سکتے ہیں آپ ریال ورڈ میں سکھتے ہیں اور سب سے بڑا ہمیں یہ ایک جو اپروچ میں ہمیں لرنگ ملے کہ کلائنڈ ایجوکیشن ایک بہت بڑی چیز ہے کیونکہ انڈیا میں ویلتھ افکرس کریشن ایک بہت انپرسیدنٹی سکیل پر ویلتھ بیشن ہو رہا ہے پر فینانشل اویرنس اینڈ ڈیپر اویرنس جو ضروری ہے وہ اس کو اس ایریا پر ہم نے کافی دیا کہ بڑے سے بڑے ایچنیز ہو یا مائس ایپلوئنٹ ہو ہمارا فوکس رہا ہے کہ سب سے زیادہ ہم نے دیکھا سکسیس کی کلائنٹ کا سکسیس سب سے زیادہ کب آتا ہے جب کلائنٹ کی اویرنس مڑ جاتی ان کا کنوکشن بڑ جاتا ہے ان کی لرننگ اگر آپ بڑھا دو تو آپ کو سکسیس ملے گا اور سیکنڈ آپ پروڈکٹ کومپلیکیشن کو جتنا کم کر سکتے ہو جتنا پروسیس کو سیمپل کر سکتے ہو تاکہ ہر ہمارا کہنا ہے کہ میں اپنی گرینڈ مدر کو بھی سمجھا سکتا ہوں کہ نہیں سمجھا سکتا ہوں یہ چیز وہ لیبل پہ اگر آپ ایڈوکیشن کو لے آئے کسٹمر کی کوچنگ لے آئے تو سکسیس ملے گا کسٹمر کو اور ان کی کسٹمر سے سکسیس کے جوڑی ہوئی ہماری سکسیس کیونکہ جب کسٹمر سکسیس کرتا ہے ان کی یہ گروہ ہوتی ہے ہماری انکم گروہ ہوتی ہے جب کسٹمر سکسیس پول ہوتا ہے وہ ہمیں دو تین اور نئے کسٹمر ریکمینڈ کرتا ہے اور ریفرنس سے ہی اس بزنر سب سے بڑی گروہ آتی ہے تو ہم نے دیکھا کہ آپ ریسرچ اور ایڈوکیشن پر جتنا زیادہ فوکس کریں اور چیزوں کو سمپلیفائی کریں سرینڈڈائز کریں وہ ہمیں سب سے زیادہ سکسیس اس کارنٹ اس بزنس پر ملا ہے امیت آپ تو پورے دیش بھر کے بڑے ایچ نائس کے ساتھ باتشیت کرتے رہتے ہیں ان کی ویلنگنس کہ ایک آوٹسائیڈ پروفیشنل کے ساتھ اپنی ویلت کو انویس کرنے کے ڈیسیزنز یہ کیسا کس طرح کے بدلاؤ آپ دیکھ رہے ہیں ابھی تک ہم نے دیکھا ہے کہ وہ خود ہی اپنے سارے ڈیسیزن لیتے تھے ایک کنٹرولڈ وی میں بہت ہو گیا تو اپنے سی اے فو سے یا گروپ سی اے فو سے لیکن کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ وہ کنسلٹیٹیو وی میں اپنے ویلت کو ایک لانگ ٹرم انٹر جنریشنل کے لیے بھی مینجمنٹ کے لیے ایک بدلاو سا آ رہا ہے پورے دیش میں وہ دیفرنٹلی آ رہا ہے اور یہ بدلاو سب سے پہلے بڑے شہروں میں آنا چاہلا ہوا بومبے بینگلورڈ ڈیلی اور اب تھیر ٹو میں بھی بدلاو آنا چاہلا ہوا کیونکہ پہلے لوگوں کی جیسے آپ نے کچھ منٹالیٹی کے میں خود ہی مینجز کروں گا خود ہی دیسیزن لوں گا پر آس پاس لو دیکھ رہے ہیں کہ رسک اس میں کہ ایڈوائز کے لیے آپ ون پرسنٹ کسی کو دے رہے ہیں پر وہ ایڈوائز آپ کو کیا رسک سے بچا سکتی ہے آپ ورسائی پاک پہ رکھ سکتی ہے آپ کو فیلی پہ بیٹس ویلی پر ویلک میں نے بڑی کام کیونکہ ایڈوائیز نوٹ ایڈوائیز نوٹ کیا آپ کو کون سے شہر خرید میں ہے کون سے مجھوار بان خریف ہے اس کا پورے پروسیس اور جڑنی تو لوگ اپنے فرینڈز ریلیٹیف سے جب سکتے ہیں ان کی سکسٹوری ان کی فیلیر سٹوری ان سے سیکھ رہے ہیں ہمیں بھی پروپیشنل آڈوائیز کی ضرورت ہے تو وہ ایک ٹرینڈ بڑھ رہی ہے الگ الگ سپیڈ پہ بڑھ رہی ہے بڑے میجر تین چال میٹروں میں کافی حد تک پینتریشنہ ایوری کاسٹمر ایک سکتی ہے ان کی ایک آڈوائیز آڈوائیز کی ضرورت ہے چھوٹے ٹاؤنز میں کیونکہ آڈوائیزر قوالیٹی نہیں آبیلیبل تھی وہ ایک چیلنج تھا اور ڈیجیٹل چینلز کے کاراڈ آج آڈوائیز ملنا لوگوں کے لئے کلائنٹ کو نہیں بھی ہو دنیش میں دنیا بر میں کہیں ہو آج انہیں اڈوائیز یہ تو قوالیٹی اڈوائیز مل سکتی ہے تو وہ ایک بڑا چینج آ رہا ہے کہ کلائنٹ کی willingness to accept اڈوائیز now even in smaller towns tier 2 tier 3 settings پہ ایک چینج ہو گئی ہے آجے جی آپ کی طرف آتے ہیں آپ ہمارے ہاں شور پلیز گو آجے جی انٹریسٹنگ کیا ہے کہ جو direct manage کرتے ہیں H&I پیسہ اپنا تو asset allocation کو خراب سمیہ میں برقرار نہیں رکھ پانے آپ اگر انڈیل میوچول فنڈ ایکویٹی کی دیکھیں آپ لازٹ یر جب سال تھا جہاں خرید اپنا تھا تو 49 000 کروڑ ایکویٹی میوچول فنڈ سے باہر گیا بہر آند راٹھی یہ ایکویٹی میں inflow آیا positive کیونکہ جب وہ برا وقت آتا ہے ویلت مینجر ہاتھ پگڑ کے جذبات کو سی ویت رکھنے کا کام کرتا ہے تو وہ دس بہت بڑا رول رہا ہے not only ہمارے چینل پہ بٹ ادھر وائز بھی ایکو سسٹم میں یہ ایک مینڈسیٹ چینج کرنے میں کونٹریبیوٹ کیا ہے اب ایک لسٹیڈ کمپنی بھی ہو جائیں گے فیروز اتنے دنوں سے کمپنی اپنے گروہ تو کافی بڑی کیے بٹ شیئر مارکیٹ کے انلیس سے بھی سکروٹینائز ہوں گے اور شیئر مارکیٹ ارننگ کو بہت دیکھتا ہے جہاں پہ ایک رائے بن رہی ہے کہ ایک اچھی ہے اچھی ہے لیکن profitability profile ہر کمپنی کی اتنی نہیں بڑھے گی کیونکہ انٹینسیٹی بھی بڑھ رہی ہے کمپپٹیشن کی آپ آنند راتھی ویلت میں آپ اس ایشو کو کس طرح سے take up کر رہے ہیں اور فیس کر رہے ہیں ہر چیز میں ایک سٹینڈرڈائزیشن لائے ہیں client interaction سے لے کے product سے لے کے ہمارے لوگوں کی ٹریننگ سے لے کے جو سٹینڈرڈائزیشن کی وجہ سے operating efficiency آتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی اور دوسرا ہمارے حساب سے revenue کی جو سٹریم ہے کیونکہ ہم دسیوں چیزیں نہیں کرتے بہت سمپل طریقے سے کرتے اور ہمارے client کی repeat purchase product میں بہت زیادہ ہوتی اگر میں M&D کی بات کروں تو 78% کی repeat purchase آئیے لاست تین سالوں پہ خانند راتی ویلت کا management وہاں پر بتاتے ہوئے دو دسمبر سے یہ کھلنے والا ہے ان کا IPO چلیے فیلحال اس شو میں ہمیں دیجئے اجازت